ملتان کے بعد خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں پر سینا والی روڈ پر گیر قانونی چینچی رکشے ایڈوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج مزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمیندے نسیم عباس سے جی نسیم عباس بتائے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس جی بلکہ نوری گیٹ سرگودہ میں موجودہ کر بات کی جائے تو آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سیمسن مجید نیازی صاحب کی ہدایت پر یہاں پر روڈ کی تعمیر کا جو کام تھا وہ شروع کروایا گیا جس کی وجہ سے پورے روڈ کو جب توڑ دیا گیا تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا استقلال آباد کلونی سے لنک کرنے والے رکشے اس کے علاوہ چوراسی بانوہ اور سہیوال جانے والے جو ٹرانسپورٹ ہیں اس کو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا لیکن اس کے ساتھ تاجنوں کو بھی بہت بڑا مسئلہ پیش آیا پہلے کرونا کی وجہ سے کاروبار جو تھا وہ تباہ ورباد ہو گیا پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ روڈ توڑا گیا اس کو مکمل طور پر توڑ دیا گیا حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایک طرف توڑ کے ایک طرف اس کا راستہ بنایا جاتا تاکہ ٹریفک بھی رواندہ مارے تھی اس پورے روڈ کو توڑ دیا گیا جس کی وجہ سے آئی تاجروں میں غم و غصے کی لہر ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اس بھی ٹریفک جو ہیں وہ روزانہ چلان تو کرتے ہیں لگ بگ چالیس ہزار سے زائد آٹو رکشہ ہے آٹو اور چنگچی رکشہ ہے جو کہ سرگودہ ہمیں چال رہے لیکن وہ بے ہنگم ٹریفک ہے اور ہر طرف چنگچیوں کا شور ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک پراپر کوئی اڈا نہیں دیا گیا کہ جہاں پر یہ جا کے کھڑے ہو جائیں تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے آئیے سوالے سے ایک ہمارے پاس تاجر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی جی اسلام علیکم سر روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ روڈ بن رہا ہے گورنمنٹی کی طرف سے پہلے ہم لوگ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں یہاں پہ یہ علاج ہے کہ رکشہ جتنے رکشہ سینڈ والے ہیں انہوں نے سڑک مکمل بند کر دی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے کسٹمر ہیں جو پیدل چلنے والی لیڈیز ہیں جو دور درہ سے لوگ آنے والے ان کا راستہ بند کیا ہے اور اگر ہم انہیں اٹھائیں تو آگے سے یہ بدماشی کرتے ہیں تو ہم نے متعلقہ انتظامیہ کو یہی کہنا کہ ان کو متوازل جگہ دی جائے اور ہماری ان سے جان چھوڑائے ہیں میر بانی آس میں رکشہ ڈرائیور ہوں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں پرچھی تیس روپے روزانہ کی دیتے ہیں بقایا ٹیکس جات بھی دیتے ہیں لیکن نہ تو ہمارا کوئی روڈ سیٹ ہے نہ کوئی ہمارا رکشہ کھڑا کرنے کی جگہ ہے ہمیں سٹینڈ مہیا کیا جائے گورنمنٹ کی طرف دیکھ سٹینڈ بنا ہوا ہے وہ سامنے صرف چندپسی کے وہاں پہ کیونہی رکشہ کھڑا کیا جاتے ہیں سٹینڈ رکشے ہوں پہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں نہیں وہ رکشوں کا سٹینڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ کھڑا کریں وہاں پہ تو جگہ ہے نہیں وہ انہوں نے ساری جو مٹی تھی ساری ہوتے پہنگ دی اپنا چھیک روڈ تھا ٹیکس لے رہے ہیں کوئی پراپر سہولت نہیں دیتی جاری روڈ تو آٹے سامنے روڈ دی کی پوزیشن جار رہی ہے ٹیکس ہاتھوں زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں پیٹرول ڈیٹس اور بے لیٹر کر دیتا گیا ہوئے اس تو علاوہ تو اسی ویگ لو کہ ہر رکشی اللہ پریشان ہے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے کوئی کسی نے کوئی سٹینڈ نہیں دیتا جاری ہے اس ٹیم کارپیشن بدماشی کر رہی ہے جتنی بدماشی کر سکتی ہے پیسے دے بھی یہ کھلاراں دیتے ہیں سانو کھلاراں دیتے ہیں نہ دے بھی یہ پیسے دیتے ہیں انہیں ناس جاؤ پر لاؤ جدہ مرضی نے جاؤ اور روڈ پٹی گئی ہے اسی غریب بندے کدے جاویے سواریاں ساڑیاں چھڑکتے رول رہی ہیں سارے دکان دار لیندے ہیں سارے ہٹے بڑھائے ہوئے ہیں ہٹے بڑھائے ہوئے ہیں سارے لیندے ہیں سب پانچ 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 ہزار چھے ہزار ہمارے سے لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں مہینے کا لے رہے ہیں ہم دیتے ہیں ہم قسم دیتے ہیں سب لوگ جو ہٹے والے ہیں ہمارے سے پیسے لیتے ہیں ہم کھلاران دیتے ہیں پیسے نہ دو چلو بھاگو ادھر سے کون ہو تم ہمیں ادھر فانسی دے دو پھر روڈ پٹا گیا ہم سامنے آگا سواری ادھر رکچہ چال نہیں سکتا ادھر سے چلو بھاگ جاؤ ادھر سے یہ بدماشی ہے ہمارے ساتھ ہم گریب لوگ کدھر جائیں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہمیں کوئی متبادل جگہ رکشوں کو دی جائے تاکہ ہمارا جو ہے وہ کاروبار متاثر اور اگر بات کی جائے تو یہ بہت سارے جو ہے انلیگل رکشے سٹینڈ بنائے گئے ہیں جس کا کوئی تعلق نہ کارپوریشن سے ہے نہ کسی ٹھیکے سے اور یہاں پر منمانے کے جو ہیں وہ قرائے بھی وصول کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر روکنے والا نہیں ہے اگر اسی طرح یہ انتظامیہ کا یہ حال رہا تو یہ پھر سرگودہ پھر یہ جو سرگودہ ہے یہ بالکل ایک جنگل کا قانون بن جائے گا اور جنگل کی طرح یہاں کی زندگی ہوگی تو انتظامیہ سے گزارش ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے اباب اختیارات سے گزارش ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو متبادل جگہ دی جائے سڑک فوری طور پر مکمل کی جائے تاکہ تاجر جو اپنا صحیح طریقے سے کاروبار کر سکے جی بہت شکریہ نسیم ابباد تفصیلات سے اگاہ کرنے کا